اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبا رضا جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ ہے رب العزت کی درد و سلام محمد و آل محمد داد پہ ایک بار پھر ویکلی ہورسکوپ کے سکات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایریز ویکلی ہورسکوپ یہ کم تا سیون مارچ یعنی فرز ٹو سیون مارچ یہ اس سال کا تیسر مہینہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگیں اور یہ اس کے ساتھ ہی رجب المرجب جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا یہ انتہائی سادتوں والا مہینہ ہے اور پرپردگار سے ملتوں میں سے دعا ہوں آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت بہت ایک تھرڈ سٹارٹ ہو چکا ہے کرونا وائرس کا اللہ کرے آپ تمام لوگ اس سے جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو دھوں گا لوجیکل بات کروں گا چونکہ آپ کا میرا تعرف ایک سپیچول کنسٹین کا بھی ہے تو دیفنیٹلی اس وقت ہمیں سپیچول ہیلنگ کی ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے فقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے حالانکہ میں بہت سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں باقی چیز ہوتی ہیں اس پر میں بات نہیں کرتا لیکن اس پر میں بات انشاءاللہ آپ سے ضرور کروں گا ایریز والوں کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں بہت ساری پرموشنز آپ کو ملنے والی ہیں ضرور اس پر فوکس کیجئے گا تاکہ آپ سب جو وہ مستفید ہو سکیں ایریز ایسے تمام افراد جن کی پیدائش بیس مارچ سے لے کے بیس اپریل کے درمیان ہوتی ہے ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ ایریز میں آتے ہیں اور آپ کا جو سیارہ ہے یہ حمل ہے اور برج حمل ہے سیارہ جو عمری ہے عدد نو آپ سے منصوب ہے حروف میں علیف لام اینڈ یہ آپ سے منصوب ہے یعنی وہ لوگ جن کو کنفرم ڈیٹ او برد پتہ نہیں ہے وہ علیف لام اینڈ یہ سے شروعنے والے نام جو ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں آپ کے لیے بہترین پتھر جو ہے وہ مرجان ہوتا ہے اور اس وقت آپ کا اپنا سیارہ مریخ جو ہے یہ تو بہت زبادہ کیریر کے گھر میں ہے تو اس وقت مرجان پہننا آپ کے لیے انتہائی سود بن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پانچ مارچ کو جو ہے وہ زہرہ آ رہا ہے آپ کے ذائچہ کے فس سے نکل کے سیکنڈ ڈاؤس میں سیکنڈ ڈاؤس اس کا اپنا گھر ہے تو یقیناً مالی پوزیشن کو استحقام دے گا تو اس کے حوالے سے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک وائٹ سفائر پہنے تو یہ آپ کی مالی پوزیشن کے لیے بہترین ہے نوٹ کر لیجئے یہ جنرل انفرمیشن ہے انڈویجنل تو آپ اپنا چارٹ بنوا کی لے سکتے ہیں لیکن جنرلی یہ آپ کے لیے تمام ایریز کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وائٹ سفائر پہنے تو آپ کے لیے بڑا زبطہ ثابت ہوتا ہے ڈائیمنڈ پہن سکتے ہیں لیکن ڈائیمنڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ویڈاؤٹ ریکمنڈیشن جو ہے وہ نہ پہنے اس کے علاوہ آپ کا مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے بارمے میں حبوت میں ہے لیکن یہ رجت کرتا ہوا جو ہے وہ پانچ مارچ کو یہ چلا جائے گا بجدلو میں آپ کے ذائچہ کے گیار میں اور پھر دس مارچ کو یہ وہیں پہ مستقیم ہو جائے گا یعنی اس کو استقامت جو ہے وہ آ جائے گی اس کا بارمے سے نکل کے گیارمے میں آنا اور یہ جو کچھ دن ہیں یہ آپ پہ کیارسرات مرتب کرے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے علاوہ سن آپ کے ذائچہ کے بارمے موجود ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور سترہ مارچ کو پھر یہ واپس آئے گا یہ خیر میں آپ کو اگلے وفتے میں بتاؤں گا مرکری واپس آئے گا تو کیا ہوگا یہ تمام چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اگر ہم ان کو دے کے اپنے لائم عمل تیار کر لیں کہ ہمیں اپنا یہ وفتہ کیسا گزارنا ہے تو یہ ہمارے لئے زبدت ثابت ہو سکتی ہے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مریخ آپ کے ذائچہ کے دس میں موجود ہے تالے میں موجود زہرہ یہ تھوڑی سی نیگٹیو پوزیشن بھی بنا رہا ہے کیونکہ یہ وبال میں ہے ہلکا سا ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا جس کی بڑی وجہ آپ کے فننانشل معاملات ہو سکتے ہیں یا آپ کے شاکتی ازدواجی تعلقات جو ہیں ریلیشنشپ میں وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے لیکن مارس کا سٹرونگ ہونے سے آپ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو چکے کیری روزگار کے حوالے سے بہترین پوزیشن آپ کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پرودگار آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول رہے ہیں آپ کا کنفرنس لیول بہت سٹرونگ ہے میں نے پچھلے افتہ بھی یہی باتیں آپ کو بتائیں تھی کہ آپ کا کنفرنس لیول سٹرونگ جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ کے کیری روزگار کے حوالے سے نئی اپرچونٹیز آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ اس وقت کام کی ابتدا کریں نئے پروجیکٹس پہ کام کریں تو یہ آپ کے لیے انتہائی سودمن ثابت ہوگئے چونکہ سیٹن بھی ابھی یہی پہ موجود ہے اپنے ہی گھر ہے اس کا اور سادم شرف یعنی آپ ہی سمجھ لیں کہ آپ کے کیری روزگار کو اس وقت ڈبل پاور مل رہی ہے سو اس وقت کو بالکل بھی جو ہے وہ مس نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ کے کیری روزگار کے حوالے سے بہترین ہے اگر آپ کی پرموشن ڈیو تھی تو پروردگار کی مہربانی سے آپ کی پرموشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کا سینئر آپ کے ساتھ برپور تعاون کرتا نظر آئے گا اور آپ کے تعلقات بھی جو ہے وہ ان سے کافی بہتر ہوتے چلے جائیں گے خانمال کا حاکم سیرہ زہرہ جو ہے یہ پانچ مارچ کو آپ کے خانمال میں آ جائے گا چونکہ یہ آپ کے خانمال کا بھی حاکم ہے اور آپ کے ساتھیں گھر کا بھی حاکم ہے تو فنانشل پوزیشن میں جو پرابلمز تھی وہ ختم ہو جائیں گی ریلیشنشپ میں آپ کو جو پرابلمز فیس کرنی پڑنی تھی اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا آپ کے مرکری جو ہے یہ بھی آپ کے جو ہے پانچ مارچ کو ہی آپ کے ذائچہ کے بارویں سے نکل کے دوبارہ گیارویں میں آ جائے گا اس کا بارویں سے نکلنا جو ہے وہ جو آپ کے نزی کی سفروں کو بریک کیے بیٹھا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو غروب کی حالتی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کی گیارویں گھر آ کے تھوڑا سا خواہشات میں رکاوٹ کا باعث بنے گا لیکن جب یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا دس مارچ کو تو پھر یہ بیٹی کی طرح جائے وہ لے کے چلے گا یہ چند ایک دن جو ہے وہ آپ کو پانچ سے سات مارچ یا پانچ سے دس مارچ سمجھ لیجئے یہ تھوڑا سا اپنی خواہشات کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس کے بعد معاملہ چلتے رہیں گے بیسک ایڈوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو تھوڑی سی پرابلم جائے وہ اس میں فیس کرنی پڑ سکتے ہیں نزی کی سفروں میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اپنے سفر جو ہے وہ ملتبی کرنے پڑ سکتے ہیں سپیشلی پانچ مارچ کے بعد اور جو آپ کو ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ کو بہت خیال سے رکھنا پڑے گا یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ کیری کر رہے ہیں یا آپ کی گاڑی کے ڈاکومنٹس ہیں تو ان کے چوری ہونے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سٹرونگلی کہوں گا کہ اپنے نزی کی سفروں میں تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی ہے بہن بھائی زوکارب کے ساتھ تعلقات آپ کے قدر بہتری کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گے اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے سترہ مائٹ کو واپس پائیسز مائے گا تب تک آپ کے لئے انشاءاللہ یعنی اس ہفتے سے جو سپیل شروع ہوگا وہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا آپ کے خانگی معاملات میں بڑی اچھی پوزیشن ہے گھر پراپرٹی اور گھر کا سکون یہ تمام چیزیں آپ کو میسر رہیں گی آپ کے دسویں گھر مارس کا جو آمد ہے اس سے آپ کے وراثتی معاملات بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آپ اس پر اوپر کابو پانے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے شاکرداری میں اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی پرافٹ گین ہو سکے گی اس وقت نئی چیزوں کا آغاز جو ہے وہ بہت اچھا ہے آپ جو پہلے پلان کر رہے تھے اپنے کاروبار کے حوالے سے جو آپ نے سوچ رکھا تھا اب آپ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل پہ رہا ہو جائیں گے اور یہ آپ کو سٹنٹھ دے گا پاور دے گا یعنی یہ اب آپ کو پریکٹیکل کی طرف لے کے جائے گا آپ بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتے نظر آ رہے ہیں دو سب آپ کو برپورت آون کرتے نظر آ رہے ہیں منگنی تیہ پانے کے امکانات ابھی بھی کم ہیں اسی طرح بچوں کی طرف سے ابھی کچھ پریشانی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا چلے گا لیکن اگلے دنوں میں جا کے یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا آپ کی شادی تیہ پانے کے بہت زیادہ امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور شادی آپ کی جو ہے پانچ مارچ کے بعد اس کے لیے حالات انتہائی جو ہے وہ محفق ہوتے چلے جائیں گے اب پھر وہی بات آگئی کہ منگنی کے تو چانس نہیں ہے تو شادی کیسے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی منگنی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوئی کئی لوگ ہم نے ایسے دیکھیں جن کے ڈائریکٹ نکاح ہوتے ہیں ہم نے خود بھی جو ہے وہ میریج بیرو کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا ہوا ہے ہوتا ہے آپ نمبر آپ کے پاس ڈسپلی پہ آ رہا ہوتا ہے آپ اگر ہماری خدمات لینا چاہیں تو ہماری خدمات بھی آپ کے لیے حاضر ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا بہت ساری پرموشنز اس ہفتے میں آپ کے لیے آ رہی ہیں زائچو کے حوالے سے سٹون ریمیڈیز کے حوالے سے جم سٹونز کے حوالے سے یہ رجب المرجب ہے تقریباً تیرہ مارچ تک آپ کو مختلف نوٹفکیشن جو ہے وہ ملتے ہی چلے جائیں گے آپ کو اگر ہماری طرف سے نوٹفکیشن نہیں مل رہے اپنا نمبر ورساپ پہ ایڈ کروا دیجئے گا آپ کو انشاءاللہ نوٹفکیشن ملنا شروع ہو جائیں گے بالکل اینڈ پہ کہوں گا چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا تاکہ بروقت آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے کچھ بینیفیشل ہو سکتی ہے آپ کے کسی لیوانس کے لیے تو یہ چینل یہ ویڈیو اپنے دوست سب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل تعالی بہت جلد بہت جلد جو ہے وہ آپ کو اور چیزیں ملنے شروع ہونے لگی ہیں اسی چینل کے اوپر آپ کو بہت کچھ اور ملے گا کرونا وائرس کے ویڈیو سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ کے اس ویکلی کے بعد جو ہے آپ کو ضرور ملے گی اس کو ضرور دیکھئے گا اپنے دوست سب آپ اور اپنے عزیز و قرب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کچھ خاص چیزیں کچھ خاص عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ